مولانا شبلی نمانی 1857 میں زلہ آزم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے مولانا شبلی نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 19 سال کے عمر میں وقالت کا امتحان پاس کیا وقالت کا آغاز کیا لیکن چونکہ طبیعت کا رجحان علم و عدب کی طرف زیادہ مائل نہ تھا اس لئے وقالت کا پیشہ ترک کر دیا اسی دوران سرسید احمد خان سے ملاقات ہوئی وہ ان کی علمی لیاقت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں عربی و فارسی کا پروفیسر مقرر کیا علی گڑھ میں کم و بیس سولہ سال تک تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے 1898 میں سرسید کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے علی گڑھ کی ملازمت ترک کر دی اور حیدراباد دکن کے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اس کے بعد لکھنو کی مشہور درسگاہ ندوت العلماء کے نازم مقرر ہوئے اور اس کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مولانا شبلی کے قابل قدر شاگردوں میں سر فیرست سید سلیمان ندوی ہیں 1913 میں آزم گڑھ آ کر دار المصنفین کے نام سے ایک علمی ادارہ قائم کیا حکومت نے شبلی نومانی کو ان کی خدمات کے سلے میں شمس العلماء کا خطاب دیا مولانا شبلی کی مشہور تصانیف میں سیرت النبی، الفاروق، المامون، الغزالی، شیر العجم شامل ہیں دنیا اردو عدب کا یہ درقشہ ستارہ 18 نومبر 1914 کو دنیا سے پوچھ کر گیا اور آزم گڑھ میں آسودہ خاک ہوا